بسم اللہ الرحمن الرحیم لہور میں چار دنوں کے دوران دو نوجوانوں کے خودکشی پر پولیس نے متعلقہ محکموں کو خط لکھا تھا اور پپ جی کو بند کروانے کے لئے درخواست جمع کروائی تھی ناظرین اس کے بعد جب یہ بات پی ٹی اے تک پہنچی تو پی ٹی اے نے اس پر جل سماد کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد شکایت کنندگان کو سننے کا حکم بھی دیا تھا ناظرین پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سماد ہوئی اور اس کے بعد پپ جی کو پاکستان میں بین کیا گیا ناظرین اب یہ بین آرزی ہے یا کون سا ہے یا یہ کب تک رہے گا ناظرین ان سب پر بات کریں تفصیل سے اگر ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین اب پپ جی پر جو بین لگایا گیا ہے یہ صرف آرزی بین لگایا گیا ہے ناظرین اجیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پپ جی تک اب بھی ہم بین میں بھی ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں پپ جی کو چلا سکتے ہیں کافی لوگ چلا بھی رہی ہیں وہ کس طرح چلا رہے ہیں وہ ایک وی پی این کے ضرور چلا رہے ہیں اس کو اس کے ذریعے اس کو استعمال کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں ناظرین پپ جی تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہے ناظرین پلی سٹور پر پپ جی اب بھی موجود ہے اور اسے ہم انسٹال کر لیں یہ اوپن تو نہیں ہوگی لیکن ہم اسے وی پی این کے ذریعے چلا سکتے ہیں ناظرین کچھ پی ٹی اینے پہلے بھی ایپ اس طرح کے بند کر چکا ہے جن تک ہماری رسائی ناممکن ہے اور ناظرین ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے یوز نہیں کر سکتے نہیں چلا سکتے ناظرین سمجھیں کہ پکا بین لگ چکا ہے لیکن یہ جو پپ جی ہے اس پر صرف آرزی بین لگایا گیا ہے کہ حالات بہتر ہونے کے بعد اس بین کو ختم کر دیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ